فوجی عدالتوں میں سیویلین کے ٹرائل کا کیس سپریم کورٹ کا نورکنی بینچ ٹوٹ گیا سپریم کورٹ کے دو ججز نے خود کو بینچ سے الہدہ کر لیا جسٹیس کازی فائز عیسا اور جسٹیس سردار تارک مسود بینچ سے الگ ہو گئے جسٹیس کازی فائز عیسا نے ریمارکس دیئے کہ میں اس بینچ کو بینچ تصور نہیں کرتا جب تک پریکٹس اینڈ پروسیجر بل پر فیصلہ نہیں آتا بینچ میں نہیں بیٹھ سکتا چیف جسٹیس عمرتہ بندیال نے نیا ساتھ رکنی بینچ تشکیل دے دیا ہے اور کیس کی سماعت کچھ دیر میں ہوگی فوجی عدالتوں میں سیویلین کے ٹرائل کا یہ کیس ہے سپریم کورٹ کا نورکنی بینچ ٹوٹ گیا سپریم کورٹ کے دو ججز نے خود کو بینچ سے الہدہ کر لیا جسٹیس کازی فائز عیسا اور جسٹیس سردار تارک مسود بینچ سے الگ ہو گئے جسٹیس کازی فائز عیسا نے ریمارکس دی ہے کہ میں اس بینچ کو بینچ تصور نہیں کرتا جب تک پریکٹس اینڈ پروسیجر بل پر فیصلہ نہیں ہوتا بینچ میں میں نہیں بیٹھ سکتا چیف جسٹیس عمرتہ بندیال نے نیا ساتھ رکنی بینچ تشکیل دے دیا کیس کی سماعت کچھ دیر میں ہوگی بتاتے چلیں آنکھوں کہ چیف جسٹیس عمرتہ بندیال نے نیا ساتھ رکنی بینچ تشکیل دے دیا ہے کیس کی سماعت اب سے کچھ دیر میں ہوگی پوجی ادارتوں میں سویلین کے ٹرائل کا کیس سپریم کورٹ کا نا رکنی بینچ ٹوٹ گیا سپریم کورٹ کے دو ججز نے خود کو بینچ سے الہدہ کر لیا جسٹیس کازی فائز عیسا اور جسٹیس سردار تارک مسود بینچ سے الگ ہو گئے جسٹیس کازی فائز عیسا نے ریمارکس دی ہے کہ میں اس بینچ کو بینچ تصور نہیں کرتا جب تک پریکٹس اینڈ پروسیجر بل پر فیصلہ نہیں ہوتا بینچ میں میں نہیں بیٹھ سکتا جسٹیس عمر عطا بندیان نے نیا سات رکنی بینچ تشکیل دے دیا ہے کیس کی سماعت کچھ دیر میں ہوگی اہم خبر صاحب کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں فوجی ادارتوں میں سویلین کے ٹرائل کا کیس سپریم کورٹ کا نا رکنی بینچ ٹوٹ گیا ہے جو کہ اب نیا سات رکنی بینچ تشکیل دے دیا گیا ہے کیس کی سماعت کچھ دیر میں ہوگی